ایک بڑا افسوسناک واقعہ کراچی کے شہر گارڈن کے علاقے میں پیش آئے کہ جہاں پر چار ٹک ٹاکر صبح چار پانچ پر ایک بجے کے قریب قتل کر دیا گئے اس بارے میں میں نے پہلے بات اس لیے نہیں کی افسوسناک خبر تھی کہ اس کے بارے میں مزید انفرمیشن نہیں ہے لیکن ریسنٹلی اس کے اوپر جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس سے پتا چلا ہے کہ یہ آپس ہی جھگڑا تھا ٹک ٹاکرز کا کہ کوئی ایک ٹک ٹاکر تھا اور ایک اور ٹک ٹاکر لڑکی تھی جو بہت مشہور ہو گئی تھی اور اس نے دونوں کے درمیان دوستی کا معاملہ پیش آیا اور دونوں نے مل کے کچھ ٹک ٹاک ویڈیوز کی اس کے بعد دونوں میں جھگڑا ہو گیا جھگڑا ہونے کی صورت میں بندی نے جو ہے ریونج لینے کے لیے اس لڑکے کے دوست کے ساتھ کوئی ٹک ٹاک ویڈیو بنائی پھر لڑکے نے اس لڑکے سے ریونج لینے کے لیے اس کی دوست کے ساتھ ویڈیو بنائی اور وہ جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ دو تاریخ کو یہ حادثہ پیش آیا کہ اس لڑکے نے اس لڑکی اور اس کے ساتھ جو تین اور ٹک ٹاکرز موجود تھے ان سب کو موقع واردات پر روڑا دیا اور فرار ہو گیا بہت افسوسناک بات ہے کہ ٹک ٹاک جیسی معمولی چیز کے لیے فالوورز اور ویورز کے لیے کوئی کسی کی جان لے سکتا ہے بہت افسوس کی بات ہے تکلیف ہوتی ہے کہ یہ نوجوان نسل کہاں پہنچ گئی ہے کیا زندگی ایسی بے وقت اور معمولی سی چیز ہے جس کو ایک ٹک ٹاک کے لیے ایک ویڈیو کے لیے آپ ایسے کر دیں جسٹ ایسی سیڈ ایسی سیڈ افسوس ہوا مجھے میں اس لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ ان لوگوں کو جو ٹک ٹاکرز ہیں یا کسی بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر ہیں پلیز یار زندگی جو ہے نا ایک بہت نعمت ہے اللہ کی کچھ ٹک ٹاکرز یہ ویڈیوز بناتے پہ مر جاتے ہیں کچھ لوگ ڈیر کرتے پہ مر جاتے ہیں یعنی جبانی کے نشے میں چھوڑ لوگ اس بات کا خیال بھی نہیں کرتے کہ پیچھے اپنے ماں باپ کو بھائی بہن کو باقی لوگوں کو ہم کس حال میں چھوڑ کے جا رہے ہیں میں ان دے ٹیک رسکس فور سٹوپڈٹی تیوانے پاگلپن کی وجہ سے رسکس لیتے ہیں میرا ان سب کو یہ میسیج آئے کہ پلیز یار ٹیک یور لائف سیریسلی اپنی زندگی کو نا سیریسلی لو یار سنجیدگی سے لو یہ زندگی مزاک نہیں ہے کھلوار نہیں ہے پندرہ بیس سال کی زندگی نہیں ہے زندگی میں بہت سارے سٹیجز آتے ہیں مدارے جاتے ہیں پھر یہ سونا جو ہے نا یہ پکر آگ میں کندن ما ہوتا ہے تم پکنے کے دوران ہی حمد آر دیتے ہو یا پکنے ہی نہیں جاتے تو پلیز بی کنسیڈریٹ اور اس طرح کی حرکتیں نہ کریں آپ دیکھیں نا ان کی زندگیاں ختم ہوگی وہ کتنے گھر ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تکلیف ہوتی ہے یار پھر اقبال کے وہ مصرہ یاد آتا ہے کہ یہ ہیں وہ مسلماء کے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اپنی جانوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہ کرو اور یہ ایسی دیرز کر رہے ہیں جس سے اپنی جان کو روز جوکوں میں ڈال کے ختم کرنے کی راہ پر چلتے رہتے ہیں پھر قرآن کہتا ہے کہ بھئی ایک دوسرے کے معاملے میں خیال رکھو تکلیف نہ دو تو کسی کو گزند نہ پہنچاؤ قتل تو بہت بڑی چیز ہے کہ کسی نہق کو تم نے یوں قتل کر دیا تو گوئے انسانیت کو قتل کر دیا اور کسی نہق کو بچا لیا تو گوئے انسانیت کو بچا لیا تو انسانی جان تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے تو یہ میرا میسج ہے آپ لوگوں سے یہ میری گزارش ہے پلیس پلیس اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں سپریڈ کریں یہ میسج میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دل دکھتا ہے بھائی یہ دل دکھتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے اس ٹائم کو اچھائی کی طرف بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی بھگنے ڈال رہا ہے کوئی عجیب و غریب سی حرکتیں کر رہا ہے کہ یہ یہ میں ہوں یہ میری گاڑی ہے ہم پارٹی کر رہے ہیں وہ ایک عجیب دھوم مچی بھی آج کل اور کوئی جو ہے وہ اس چکر میں لگا ہوا ہے کہ ہمارے ماباب تو بھئی دنیا کی کوئی انوکی قسم کی مخلوق ہیں وہ ان کے مزاق اڑانے میں لگا ہوا ہے تکلیف ہوتی ہے کوئی ایسا کام کرو جسے کوئی ایسا کام کرو جسے کوئی چینج آئے اچھا چینج آئے یہ اندھیرے کو کوسنے کے وجہ ایک ممبتی جلاو تو اس لیے یہی درخواست ہے میری آپ لوگوں سے کہ پلیس اس کو سپریٹ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچے اور میں بھی ٹک ٹاک پر اسی لیے آیا کہ میں ٹک ٹاک کے پلیٹ فارم کو یوز کر کے لوگوں میں ایک پوزیٹیوٹی بھی انجیک کر سکوں انہیں ایک اچھا پیغام بھی دے سکوں آئی نو اس وقت بڑا عجیب سا دور ہے کہ لوگ انٹرٹینمنٹ کو پریفر کرتے ہیں نالج کی برزبت کوئی بات نہیں توتی کی نقار خانے میں کون سنتا ہے پر ہم نے تو جو ہے بانگ دینی ہے ہمارا جو کام ہے وہ ہم کرتے رہیں گے اللہ عجر دیتا رہے یہ اچھائی کسی ایک شخص تک بھی پہنچ گئی نا وہ صدر گیا تو سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ تو اگین پلیس سٹے سیف سٹے ہیپی سٹے ہیلتی اپنے دل کو مناؤ یار خوش رہو جینے ہو اور جینے دو ٹھیک ہے نجی؟ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں سبسکرہ